آنے والا نہیں ہوتا استاد ہوتا ہے جس نے ہمیں بیسک لائف اسکل سکھائی بیسک لائف اسکل ہمیں جو بھی سکھاتا ہے اس کو ہم استاد کہتے ہیں تو ان کا کیا درجہ ہے بیسک لائف اسکل کس لیے سکھائی جاتے ہیں تاکہ جو بھی انسان اس دنیا میں ہے وہ بیسک لائف اسکل سیکھ کے اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک اچھی ایک کمفرٹیبل ایک سکسیسفل لائف دے سکے پھر جو بچہ جتنی لائف اسکل سیکھتا ہے جس حد تک اس کو جو ہے نا اپناتا ہے اور بیس پرسنیلی کی ساتھ جو ہے نا آگے پڑھتا ہے وہی کامیابی کرکی اونچائیوں تک پہنچتا ہے تو اس میں ڈیمین کرتا ہے کہ آپ نے کتنی اسکل سیکھی اور کہاں تک آگے گئے تو وہ اس تاک جو آپ کو بیسک لائف اسکل سکھا رہے ہیں ان کے لیے آج کی جسٹے پر ایک اپریسییشن ہے ایک کریڈٹ ہے ٹھیکے تو جس کے لیے آپ کی تعلیم بتائیں گی کہ آپ اپنے اس دادوں سے کتنی محبت کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے شروعات کروں گی وہ استاد جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے بچوں کو سکھانا سمارنا ان کو پڑھانا رکھا اور ظاہر سی باتیں ایک استاد دوسروں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے اور ان کی زندگی کو سمارتا ہے تو سب سے پہلے بیسٹ اور ہمارے سب سے سینئر اس اسکول کے سینٹر کے جو ہے نا اسکول کے اور نالیج ان سینٹر کے ڈریکٹر سر سلیم نائیوں اور میں شروعات کروں گی سب سے پہلے بیسٹ پیچر دینے کا سر سے تو آج تیجرز ڈے پہ سب سے پہلے اپریسییشن کی شروعات ہمارے ڈریکٹر سے سر سے سر ہیپی تیجرز ڈے اب اس کے بعد ہم سب استاد ہیں کیوں کہ ہم سب کسی نہ کسی کو سکھاتے ہیں اور جو شروعات کی ہے وہ ایک استاد سے کی ہے تو اب میں سر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جو ہے تیجرز ڈے پہ مجھے بھی دیں اب ہم باقی تمام جو ہے نا بلکل سر نیاز کا بھی ہے لیکن آج سر نیاز یہاں پر ایمیلیبل نہیں ہے ٹھیکے تو سر نیاز کے بعد جو ہے نا اب ہم باقی جو ہے تمام جو تیجرز ہیں ان کو دیں گے تو اب جو نام ہیں میں کال کرتی جا رہی ہوں آپ کائنڈلی آئیں اور تیجرز ڈے پہ یہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک اپریسییشن ہے ہیپی تیجرز ڈے ہیں مس فیموی مس نارید اباسی مسائم لیے مس کامان، نہیں مس سانم میمت آپ کی تعلیم بتائیں میس یاسین سادیر میس یاسین میسٹر شویب احمد جتوئی میسٹر حفیظ اللہ تب تک سر حفیظ آئیں تب تک ہم کسی اور کو جو ہے نہ دیتے ہیں میسٹر بلال علی میسٹر جیگی شرمان میسٹر جیگی شویب احمد جیگی شویب احمد جیگی شرمان میسٹر سر حفیظ خرم من حفیظ کسی اور جیگی شویب احمد جیگی m Anchik سر حسن بچ مسٹر قدید علی مسٹر اردلیب کمار 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 اچھا یہاں آپ سب پر حکمت چیچر ہے نیاں دے کہ جیعران پر جا جہے صافتنا ہوں سے مجھے عزت سے ایک روح ازتی اتراہوں کے دائیوں تو ہر جان رسطو پانے بدلے گی تو جاں سامو اچھی اندان تر تمام عرصہ سرے خب تسلیم دیا اونا سام ملے دویا تو ٹچر سے دیکھوائے تھاں سب دیکھوائے وہ ریسپیک کرے ہو اگن دیکھوائے ہیپی ٹچر سے دیکھوائے شروعات کے لئے آہے استاد کھا جرے شروعات تھے تترہی مانوں کو اگیا بیان منظر پہ پوچھے تو ہکڑو استاد ہکڑو استاد نہ صرف استاد آہے بلکہ ڈیریکٹرز یہ سب وہ سٹیجز آہیں جکہ تو استاد تے کرے تھو چھوڑا انہ جی جے کا بیسک آہے شروعات آہے ہوا ہے تو استاد ہو جڑا آہے زندگی جے کہیں بپل جو ٹیچنگ پروفیشن کریں ختم نہ تھی دو کلاس میں پارن کھاں پڑھائیں کھاں جے کا تمہاں جی شروعات یہ تھی تمہاں جو کو دوست ہوں دو تمہاں جا بھائٹیا بھائٹیوں بھانے جا بھانے جو ہوں گا تمہاں جو اولاد ہوں دو تمہاں ہر کے کھے کانگا سٹھی گل سکھا رہو تھا سمجھا رہو تھا جو مقصدیوں ہوں گوا جو کامیابی جو منظروم آہے انہاں جے کریں استاد جی عزت سبننتے فرض آہے ایک پہنجی کامیابی تاہی توہاں ترہی پوچھنا جرہیں ہی بیسٹ جو کون ہے سٹوڈنٹ تھی کریں پہنجن استادن جو وہ احترام کنا اہیں اوہے ہی استاد جے کے آہیں بیسٹ ہوند آہیں جے کی بارے جی فیوچر جے لائے ہمیشہ کارشوں کنا رہنے تا ہیپی ٹیچرز لے انہاں جے لائے باقی ہکڑو ننڈو جو کوئی ہے سو تھوڑی سیلیبریشن آہے جہاں کے ساں بین گروپ میں کہو آہے ہکڑو میل جو گروپ جہاں جو کیک جو کوئی سو میل سٹاف گٹی کٹی نا آل میل سٹاف میمبرز آپ سب آ جائیں یہاں پہ اور یہ کیک کٹنگ سرمنی کریں اور اس کے بعد جو ہے فیمل سٹاف کا گروپ ہوگا جو کہ کیک کٹ کرے گا تو آل میل سٹاف میمبرز آ جائیں اور کیک کٹ جو ہے نا اور آہ تصویر لو میمکیری تصویر لو میمکیری ہے ہے تصویر لو میمکیری ہے میمکیری تصویر کیچوں میمکیری تصویر لو میمکیری میر نے مجھے کھا ہے چیر کو بولو میر نے مجھے کھا ہے روٹیٹ کروں کہ روٹیٹ میرے لائے 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 میرے لائے 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 لائ ایک گروپ فوٹو کوڑے شراف کا سر ایک گروپ فوٹو کچھ اوپر ہو جائے کچھ کچھ ہو جائے سر کریں سر سلمان آپ تھوڑا اس طرف ہو جائے سی за سر پھر ہو جائے کچھ کریں چل رہا ہے چل رہا ہے لائد لائد آئے اب فمالے شاہف کفا جائے مسئل سے فمالے شاہف الممبر آ جائیں سب جلدی آجائیں جلدی آجائیں آل فریمین تیچرز اس کو پک سے پروبلم ہو تو وہ ماسک لگا لے پھر بعد میں نہیں کہیے گا Skor ڈی آجائی ڈی آجائی آجائے ڈی آجائی 1, 2, 3 ڈی آجائی شکریہ میسیج دیا ایک بیگی ہم نے شروعات کیے لائف میں ہر پروفیشن کی شروعات اس پروفیشن سے ہوتی ہے آپ جب کچھ بننا چاہتے ہیں نا بغیر استاد کی کبھی کچھ بنی نہیں سکتے کیونکہ ہر جگہ پر ہر پروفیشن میں جب تک آپ ایک اچھے استاد نہیں ہیں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو آپ کے اندر وہ قابلیت ہونی چاہیے جو ایک اچھے ریڈر کے اندر ہوتی ہے جو ایک نیشن بیلڈر کے اندر ہوتی ہے اور بہت مرتبہ لوگ تو استاد کا مطلب بھی نہیں سمجھ پاتے اگر آپ سے میں ایک سوال کروں کہ کبھی کوئی نہیں کہیں آپ پلمبر کی دکان پر گئے ہوں گے کبھی کسی میکینک کے پاس گئے ہوں گے کبھی آپ نے گھر کی کنسٹرکشن ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی تو وہ اپنے سے بڑے کو استاد کہتے ہیں استاد کہتے ہیں نا کہ استاد یہ بتاؤ استاد وہ بتاؤ کیوں کیونکہ انہوں نے ان کو وہ بیسک کام کرنا سکھایا ہوتا ہے تو استاد کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے تو جب تک آپ اپنی زندگی میں اس ورڈ کا مطلب نہیں سمجھیں گے نا تب تک تو کبھی آپ استاد کو سمجھی نہیں پائیں گے تو یہ سمجھیں بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ تو ڈاکٹر ہے ایک انجنیئر ہے وہ تو انجنیئر ہے یہ تو میکینک ہے یہ تو مجدور ہے یہ تو کوئی ٹھیکے دار ہے یہ ہے وہ ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ ان سب میں سے بہترین سکھانے والا کون ہے جو بہترین سکھانے والا ہے نا وہی استاد ہے تو ٹیچرز نے وہ استاد جو آپ کو سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں آپ پڑھ لکھ کر کامیابی تک اپنی لائف اسکلز کو تب تک جو ہے نا نہیں یوز کر سکتے جب تک کہ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے پہلے اچھے انسان بنیں پھر اچھے جو ہے نا شاگرد بنیں اور اس کے بعد ایک بیش پرسنیلٹی کے ساتھ آگے بڑھیں تب جو ہے نا ہم سب کی محنت کامیاب ہوگی تو میں نے ایک بیل کی شروعات کی آگے آپ لوگوں کو اپنے ٹیچرز کو کلاس کے اندر بتانا ہے کہ how special they are and the day special day teachers day یہ آپ کے لئے کیا مائلی رکھتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے کلیپنگ سے آپ کو اپنی کلیپنگ سے ان کا کلاس کے اندر استقبال کرنا ہوگا جب وہ آپ کی کلاس میں ابھی آئیں گے اور آپ کی کلیپنگ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے مستاق کے کتنا پسند اور میرے پورے سٹاف کو مین فی مین سب کو ہیپی ٹیچرز دیں اور آپ لوگوں کے لئے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابی دیں زندگی میں خوشیاں دیں آپ نے ہر دکھوں فتح نہیں کریں اور آپ ہمارے لئے بہت سپیشل ہیں میں مجھے جو ہے نا آپ لوگوں سے بہت زیادہ جو ہے نا ایک کیر بھی ہے ایک اٹریکشن بھی ہے اور آپ لوگوں کو میں دل سے از اٹیچر کبھول کرتی ہوں تو اس لئے آپ کے لئے ہیٹی ٹیچرز دیں اگے دیاری سٹوڈنٹس ناو چھنیر فیسز ان گھوٹیر کلاسز